کیوں کیا گرفتار سی بی آئی سے صرف اور صرف اس لیے گرفتار کروایا کہ اگر ایڈی کے کیس میں زمانت مل گئی تو اروند کے جریوال جی بہار آ کر دس گناہ سپیڈ سے دلی کے لوگوں کا کام کرنے لگ چاہیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا شڑیانت رکھتا نہیں ہے اس لیے سی بی آئی کے کیس میں ریسٹ کیا میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کے ایک کے بعد ایک ہر نیائے آلے نے آپ کے شڑیانتر کا پردہ فاش کیا ایک کے بعد ایک نیائے آلے نے کہا ہے کہ اروند کے جریوال جی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اور آج ایک کے بعد ایک ہر نیائے آلے اروند کے جریوال جی کو سمانت دے رہا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا گھمنڈ ختم کریے اپنا اہمکار ختم کریے اور باقی پارٹیوں کے خلاف لوگتنٹر کے خلاف شردینتر رکشنا بند کریے ستھے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا اروند کے جریوال کی یہ زمانت آج پورے دیش کے سامنے یہ صاف کر دیتی ہے کہ اروند کے جریوال ستھے کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں اب میں چاہوں گی کہ سندید جی اور سورج جی اپنی بات رکھیں آج ماننی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پورے دیش کے لیے ایک احتیاسک فیصلہ ہے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو دیش کے لیے ایک دشا نردھارن کا کام کرتی ہے آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا سپسٹ کر دیتی ہے کہ جو تتھا کثت شراب گھوٹالا بھارتی جنتہ پارٹی دوارا جو رچت ہے وہ پوری طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کو دھست کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اس پر سپیشل کورٹ پی اے ملے سپیشل کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس آرڈر کو پڑھنے پر کسی بھی ویکتی کے من میں یہ سندے نہیں رہے گا کہ یہ کیس کیا ہے اس آرڈر میں تین چار چیزیں بڑی سپسٹ لکھے ہوئے پہلا کہ کوئی پیسے کا لیندن نہیں ہوا ہے دوسرا پیسے کی کہیں ایک چوانی کی برامت نہیں ہوئے تیسرا ارون کیجریوال جی کا اور پارٹی کا دور دور سے کسی چیز میں کوئی ناتا ہی نہیں ہے جب کرپشن ہی نہیں ہے اس پہ تو ناتا کا سوال ہی نہیں ہے اور سب سے امپورٹن چیز کہ اس میں ایڈی کے انٹینٹ کو یہ مارک کرنے والی بات ہے کوٹ کے آرڈر میں ایڈی کے انٹینٹ پہ بڑا کوششن مارک لگا ہے کہ ایڈی جو ہے بڑے ایک مالفائیڈ انٹینٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی ایک ایجنسی اپنے کھوٹے نیت کے ساتھ کسی پکش کے ساتھ ویبھار کرتی ہے تو وہ بہت گمبھیر وشائے ہو جاتا ہے سپیشل کورٹ کے بعد مدہ آج سپریم کورٹ میں آیا سپریم کورٹ میں ایک بڑے پرشن پر وچار کیا جا رہا تھا اور بڑا پرشن کیا تھا وہ بڑا پرشن یہ تھا کہ کیا یہ پورے کا پورا عریس پہ illegal ہے تو کورٹ نے اپنے طریقے سے ادھیان کر کے اس کو بڑے بینچ کے پاس بھیجا ہے جو بھی ہوگا وہ دیش کے لیے اچھا ہی ہوگا دشانیردھارن ہوگا آگے لیکن کورٹ نے انٹرم بیل گرانٹ کیا ہے اربین کیجریبال جی کو اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پی اے ملے میں جب سارے تکھے اور ساکشوں کو دیکھ کر سبھی سبوت یہ جو دیئے ہیں اس کو اگزاست کرنے کے بعد ہی ایسے انٹرم بیل یا بیل دیئے جاتے ہیں تو میرا یہ سبمیشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کی ہر کورٹ میں آپ کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے اور یہ کیس صرف آپ کے دوارہ رچت ایک سرکس ہے تو اس سرکس کو بند کریے دیش کا اور جنتہ کا اور خاص کر کے ڈلی کی جنتہ کا سمیہ ویارتھ نہ کریں نریندر مودی جی نے امیش شاہ جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس دیش کو ایک ہی چیز دیا ہے ہر ویکتی کا ہر کارکال کی ایک دین ہوتی ہے کہ بھئی اس نے کیا دیا اس نے کیا دیا اس کے کارکال میں کیا ملا تو بھاجپا کے مودی جی اور امیش شاہ کے کارکال میں ایک ہی چیز ملا ہے اس دیش کو اور وہ ہے یہ تانہ شاہی کی ایسی ویوستہ جس میں جس راجنیتک دل اور راجنیتہ کو یہ سامنے سے ہرا نہیں سکتے یا ان کو ان کا سامنا نہیں کر سکتے ان کو گلت طریقے سے فراڈولینڈ طریقے سے شڑینتر کر کے جیل میں ڈالنا یا ان کو فسانا اس کو بند کرنا چاہیے دیش کا بہت سامنے ویسٹ ہو رہا ہے ہمیں نئی راجنیتی کرنی ہے دیش کو آگے لے کر جانا ہے ہم سب مل کر جب اچھی راجنیتی کریں گے تب ہی دیش آگے بڑھے گا میرا یہ فرسے ریکویسٹ ہے ماننی پردھان منتری جی سے اور امیش شاہ جی سے کہ یہ گندی راجنیتی سے باہر آئیے اور اچھی کی بینچ نے جو سپریم کورٹ کی چھٹیوں سے پہلے اپنا آرڈر ریزرگ کیا اس کو آج مجھے سنایا اس کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال تھے کہ اگر ای ڈی پی ای ملے ایٹ کے اندر اندر سیکشن نائنٹین ارسٹ کرتی ہے اور اندر سیکشن فورٹی فائی کوٹ اس کے اندر بیل کی بات نائنٹین کے اندر جب ای ڈی جو ایک ایجنسی ہے وہ آرسٹ کرتی ہے تو اس کا جو ڈیسیزن ہے وہ سبجیکٹیو ہے اوبجیکٹیو نہیں ہے کوئی تیز دھانک نہیں ہے کس پہ وہ آرسٹ کر رہے ہیں اور وہ سیکشن نائنٹین بیسیکلی ان افسروں کی اوپینین ہے تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بات بات پہ آرسٹ کر لے اور پھر بیل نہ دیں اگر بیل آسان ہے کسی کانون میں تو اس میں آرسٹ بھی آسان ہوتی ہے اور اگر کانون میں بیل مشکل ہے تو اس میں آرسٹ ہونے بھی کیا لگا 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 تو بیل کے سدھان دیئے ہیں کہ اگر بیل ملنا کسی کانون کے اندر کٹھن ہے تو اس کے اندر آرسٹ کا تھرش ہول بھی ہائی ہونا چاہیے سپریم کوٹ نے need and necessity of بیل کے بارے میں کہا اور سپریم کوٹ نے دوسری بات یہ کہ کہ اس باملے میں عربند کے جیل میں رہ چکے ہیں لہٰذا ان کو انٹرم بیل دی جائے تیسری بات سپریم کوٹ نے کہ ارون کے جریوال جی کے اوپر مقدمہ ہے ایسے میں مکھے منتری رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں یہ فیصلہ کوئی کانون کوئی کوٹ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ سویل سکتے لہٰذا اس کے اندر کوئی کانون بندش نہیں جو ہمارے بھارتی جنت پارٹی کے میں تو کود رہے تھے کہ وہ مکھے مقدمہ ہو گیا تو ارون کی شیوال کو صیفہ جو دینا چاہیے تو وہ ہائی کوٹ میں بھی گئے ہائی کوٹ نے بھی یہ ہی بات کہی اور انتتہ سپریم کوٹ نے بھی بات کہی کہ وہ مکھے منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس میں کوٹ کوئی ڈھکل نہیں کر سکتا یہ بات آپ کے سامنے رکھی اور میں اپنی طرف سے ان سبھی لوگوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جو اس کے اندر سرکار کے اتیачار سے پچھلے حملہ ہے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ہنکار اب تو بیجے پی ختم کر دے عدالتوں سے مہو کی کھانی پڑ رہی دیویا گروال کا روک کر لیتے ہیں دیویا ایک hope تو جاگی ہے آمادنی پارٹی کے بھی تر جو سپریم کوٹ سے ایڈی کے ماملے میں انترم